سوسائیٹی کیا ہوتی ہے سب سے پہلے اس کے اوریجن کی بات کرتے ہیں جو سوسائیٹی ہے وہ ایک لیٹن ورس سوشیہ سے نکلیا جس کا مطلب ہے کمپینینشپ، ٹوگیدرنیس اینڈ اسوسییشن یعنی کہ ایک جیسی صحبت میں رہنا مل جل کے رہنا سوسائیٹی ایسے ہی لوگوں کو کہتے ہیں جو کہ مل جل کے رہتے ہیں اپنا کلچئر شیئر کرتے ہیں دوسرے کے ساتھ جن میں سوشل انٹریکشن ہوتی ہے اور انٹر ریلیشنشپ ہوتے ہیں یعنی کہ ایسی جگہ جہاں پہ لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں جن میں ایک دوسرے سے اٹریکشن ہوتی رہتی ہے وہ مل جل کے اپنا سب کچھ ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں اپنا پرسپیکٹیو سب کچھ اسی لیے انسانوں کو سوشل انیملز کہتے ہیں یعنی کہ وہ کیلے نہیں رہ سکتے ہیں کبھی بھی کیلے سروائیو نہیں کر سکتے ہیں ایک فیملی ہی ہی ہماری جو ضرورتیں ہوتی ہیں انہیں پورا نہیں کر سکتے ہیں اس کے لیے سوسائیٹی کی ضرورت پڑھتی ہے ہم سب کو ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی رہنے کے لیے atے ہیں ایون کی جو انیملز ہوتے ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے باقیر سروائیو نہیں کر سکتے ہیں وہ بھی سوسائیٹی میں ان کے بھی سوسائیٹی ہوتے ہیں ان میں وہ مل جل کر رہتے ہیں اب ہم سوسائیٹی کو ڈیفرنٹ آؤثر کی نظروں میں ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ اس سوسائیٹی سے ریلیٹیڈ کہہ کہتے ہیں تو سب سے پہلے ہے ہربر سپینسر جو کہ کہتے ہیں یعنی کہ سوسائیٹی لوگوں کا ایک ایسا گروپ ہے جو کہ ایک ساتھ رہتے ہوئے اپنی کومن ویلیوز کسٹمز اور لازز ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں اس کے بعد ہے انتھنی گیڈنز جو کہتے ہیں سوسائیٹی ایسا نیٹوک آف ہیومن ریلیشنشپ جو سوسائیٹی ہے وہ ایک نیٹوک ہے انسانوں کی جو ریلیشنشپ ہوتے ہیں ان کا Charakteristikス of society سوسائیٹی کی خصوصیات جو کہ ہم ڈسکز کرتے ہیں one by one detail جس میں انکلووڈ abstract in nature dynamic in nature it consists of people it is not only a group of persons it is based on interdependence cooperation and conflict it consists of culture mutual interaction and awareness ان سب کو one by one detail میں اس نے سب سے پہلے ابسٹریکٹی نیچر یعنی کہ جو سوسائیٹی ہے وہ ٹوٹلی نیچر پہ ہے ہم اس کے سٹرکچر کو تو نہیں دیکھ سکتے ہیں لیکن ہم اسے فیل کر سکتے ہیں جو کہ سوشل ریلیشنشپ سے بنتی ہے اور یہ بیس بھی سوشل ریلیشنز پہ کرتی ہے ہیومن کے بیہیوئرز پہ کرتی ہے کسٹمز پہ کرتی ہے ریچولز پہ کرتی ہے اور ایسے تمام چیزوں پہ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہے کہ جو سوسائیٹی ہے وہ ڈائنامیک کی نیچر ہے یہ سٹیٹک نہیں ہے ڈائنامیک ہے یعنی کہ ایک جیسی نہیں رہتی ہے چینج ہوتی رہتی ہے لائک پانی کی طرح چکے بہتا ہی رہتا ہے ہمیشہ اسی طرح جو نئی انسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں نئی سوسییشنز ہوتی ہیں گروپس ہوتے ہیں وہ آتے رہتے ہیں اور پرانی جو چیز ہوتی ہیں ان کی جگہ لیتے رہتے ہیں جو چینجز ہوتی ہیں یہ سلولی بھی ہو سکتی ہیں سڈنلی بھی ہو سکتی ہیں gradually بھی ہو سکتی ہیں اور abruptly بھی ہو سکتی ہیں تیسری ہے it consists of people یعنی کہ یہ لوگوں کے اوپر بیس کرتی ہے لوگوں کے علاوہ کوئی society نہیں بنتی ہے کیونکہ society ہوتی ہے وہ کہتے ہی لوگوں کے مل جل کے رہنے کو یعنی لوگوں کے گروپس میں رہنے کو ایک دوسر سے social interact ہونے کو اسی طرح اگر social relationships نہیں ہوں گے تو social life بھی ممکن نہیں ہے یعنی society ممکن ہی نہیں ہے society کے بغیر کوئی بھی رہ نہیں سکتا ہے اسی طرح number 4 it is not only a group of persons یعنی کی جو society ہے وہ صرف لوگوں کے گروپس میں رہنے کوئی نہیں کہتے ہیں بلکہ ان میں جو موجود relationship ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ان میں جو interaction ہوتی ہے اسے کہتے ہیں number 5 پہ جو اس کی characteristic ہے وہ ہے it is based on interdependence یعنی کی جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے پر dependent ہوتے ہیں یہ چیز ہم سب جانتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے پر depend کرتے ہیں ہم کبھی بھی society کے family کے لوگوں کے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں ہماری جو satisfaction ہوتی ہیں اور جو needs ہوتی ہیں وہ لوگوں سے society سے ہی پوری ہوتی ہیں اس کے بعد number 6 پہ cooperation and conflict تو جہاں cooperation ہوتی ہے وہاں conflict تو ہوتا ہی ہوتا ہے ایک society میں cooperation ہے لوگ ملدول کے رہتے ہیں دوسرے کی help کرتے ہیں دوسرے کو satisfy کرتے ہیں دوسرے کی needs کو fulfill کرتے ہیں cooperation کے ساتھ تو وہیں پہ society میں conflict بھی موجود ہوتا ہے لوگوں میں لڑائیوں ہوتی ہیں مختلف مسائل پیدا ہوتے ہیں اور ایسے بہت سے issues بن جاتے ہیں جو کہ conflict کا directly or indirect سبب بنتے ہیں